بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العزت والجلال منتقم الجبارین اللہ رب العزت کی حمد و صنع و ستائش کے بعد حاضرین کے خدمت میں حبیع سلام و عدب و احترام پیش ہے آج موضوع سخن غم کشمیر یوم سیاہ ہے جس انوان پر مجھے گفتگو کا موقع حاصل ہوا ہے جس وادی کو دنیا والے جنت صغیر جنت نظیر اور بہشت روی زمین کے نام سے مسمع کرتے تھے اب ایسی دور میں ہے کہ اس وادی کے نام سے شاعر کشمیر شاہدہ لطیف کے دکھ پر اشعار ذہن میں آتے ہیں جو جلتے ہوئے کشمیر سے سوال کرتی ہے یہ کہ اسی آگ ہے عبر بہار جلتے ہیں چراغ جلتے نہیں ہیں چنار جلتے ہیں مظلوم کے سینے کی صدا اور ہی کچھ ہے کشمیر کا اب کرب انوا اور ہی کچھ ہے ظالم کو ابھی ہوش نہیں سوچ لے انجام اس خون کو اس خون کی تأثیر انوا اور ہی کچھ ہے دیتے ہیں بہت مشورے ہرچند مسیحہ کشمیر تیرے غم کی دوا اور ہی کچھ ہے حق خود ارادیت حق خود ارادیت انسان کا بنیادی حق ہے اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق یہ حق مساوی طور پر تمام اقوام اور اپراد کو حاصل ہے خود ارادیت کا مطلب یہ ہے کہ عوام اپنی سیاسی معاشی سماجی اور ثقافتی فلاہ و بہبود کے رخ کا تأیین کرنے کا آزادانہ حق رکھتے ہو تاہم زمینی حق کا ایک اس فلسفیہ نہ سوچ سے سراسر مختلف ہے انسانی حقوق کے نام نحاد علمبردار مغربی ممالک کے نوع آبادیدی دور سے لے کر اکیسوی صدی میں خودسافتہ محذب اقدار کے دعوے دار اقوام کے غاصل اتحادیوں کے جبری تسلط تک طاقت کے آگے حق خود ارادیت کو ہمیشہ خطرات درپیش رہے ہیں موجودہ دور میں اس حق کی وحیمنہ نفع کے سب سے بڑی مثال کشمیر ہے دو سال پہلے کشمیر کا بلیک ڈے یوم سیاہ اسی ایام کے اخبار پر ایک نظر ڈالتے ہیں مغوضہ کشمیر میں مکمل طور پر ہرتال ہے کشمیریوں کے شہادت کے بعد بادی کے تمام بڑے قصبوں میں سخت کرپیوں کے نفاظ کے باوجود احتجاجی مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے بگڑتے حالات کے پیش نظر بہارتی حکومت نے پہلے سے موجود دس لاکھ افواج میں اضافہ کرتے ہوئے مغوضہ علاقے میں مزید ہزاروں پوجی تائینات کر دیئے ہیں مغوضہ وادی کے حریت پسند شہریوں پر بدترین وحشیانہ تشدود کے تاریخ میں سیاہ سرین باب رقم کر رہی ہے وادی میں موبائل فون اور انٹرنیٹ سرویس کاروبارے اور تجارت کی مراکز مکمل طور پر بند ہے کرپیوں کے خلاف ورزی کرنے والی کو گولی مارنے کا حکم گیا ہے بہارتی فورسز فائرنگ گولہ باری بھاری اور ہلکے ہتیار اور اسرائیل کے پراہم کردہ کیمیائی مواد کا کھللم کھلہ استعمال کر رہی ہے لمحہ لمحہ کی ہر آہٹ کرچی کرچی ٹوٹ چکی تھی آفت خوشیاں لوٹ چکی تھی دریاؤں میں خون بھرا تھا برف میں جیسے آگ لگی تھی منظر منظر قہر پڑا تھا نیلی جھیلوں میں آنسو تھے سانسوں میں بھارود بھرا تھا سنار ہے لہو لہو بہار ہے لہو لہو ہے انگنت شہادتے پکار ہے لہو لہو ہے کسی معصوم کی میت پہ آہو زاریاں چیر دیتی ہے سماعت ماہو کی سسکاریاں آہنی ٹینکوں کے نیچے لاش ایک کچھلی ہوئی اب تلکھے ذہن سے تصویر وہ چکتی ہوئی ذرائع کے انصداد اور پابندی کے سائے میں ہم محدود اخبار سے آگاہ ہوتے تھے اگر آپ کو یاد ہو اس کرونا کے قصے سے پہلے ایک تصویر شائع کی گئی تھی ایک کشمیری بچہ اپنے گھر کے گھرل کے اپنے گھر کے گھرل کے پیچھے سے حسرت بھری نگاہ میں باہر کو دیکھ رہا تھا پاہر کا نظارہ کر رہا تھا وہ کھڑکی کے گھرل انسان کے ذہن میں زندانوں کے سلافوں کا اکس ظاہر کر رہی تھی تصویر کے نیچے لکھا ہوا تھا سات مہینے سے کشمیری قوم خانگی اور حکومتی قرنٹینہ کرپیوں میں بسر کر رہی ہیں ہر آٹھوے پر پر ایک پوجی رکھا گیا ہے کشمیریوں کے ہر قسم کے اطراز کے روک تھام کرتے ہوئے سوشل میڈیا پر بینڈ ہے اور لوگ یہ خبر سنتے کہتے تھے قرنٹینہ کرپیوں ہوتا کیا ہے اس کشمیری بچے کی حسرت آمیز نگاہ میں ہزاروں فریاد چھپے ہوئے تھے اے دنیا کے لوگوں حقوق بشر کے دعوے داروں یونسیف یونس کو تم سب کہا ہو سات مہینے تک کسی نے زندان میں رہی قوم کے ندائے مظلومیت پر لبیک نہیں کہا اور یہ وہ نکتہ ہے جہاں پر اللہ کا عدل جوش میں آیا اور ایک ایسا وائرس دنیا کو گھیر لیا اور دنیا کے سارے لوگ اپنے گھروں میں قید ہو کر رہے گئے دنیا کے سارے لوگ گھروں میں قید ہو کر رہے گئے اور قرنٹینہ کا ذائقہ چکا عدل الہی کے غزب نے لوگوں کے لئے در سے عبرت حاصل کروایا ہندوستان سے جب سوال کیا جاتا تھا کہ کشمیر میں کیوں ظلم ہو رہا ہے تو جواب ملتا تھا یہ ہمارا ملک کا مسئلہ ہے یہ ہمارا ملک کا داخلی مسئلہ ہے یہ بات کسی سے تعلق نہیں رکھی لیکن ظلم کا ظلم اور مظلوم کی آخ ہر پرد سے تعلق رکھتی ہے کیونکہ جب خدا کے قہر کی حد ہوتی ہے تو اللہ کا عذاب ظالم اور ظلم کے سامنے خاموشی اختیار کرنے والے سب کو اپنے جگڑ میں لے لیتا ہے صرف ظالم کے لئے عذاب نازل نہیں ہے بلکہ ظلم کے سامنے جو خاموشی اختیار کرتا ہے وہ بھی اسی عذاب میں شامل ہوگا کیونکہ ظلم کے خلاف پڑا ہونا ہر انسان کا پرز کسی بھی انسان کا پرز ہوتا ہے یا تھی ایک تصویر اور جس میں دو سال کا بچہ اپنے دادا کے بے جان جسد پر بیٹھا ہوا انسانوں کو تک رہا تھا وہ ہم سب سے سوال کر رہا ہے اے والدین کیا آپ یہ تصور بھی کر سکتے ہیں کہ آپ کا پیارا چھوٹا بیٹا میری جگہ ہوتا آپ کو پائرنگ کرتے ہوئے آپ کے قتل کا نظارہ کرتا اور آپ کے بے جان جسد پر بیٹھتا دو سال پہلے انہیں ایام سے کچھ مہینے پہلے ہماری انہیسٹی میں ایک سرنگر کی ایک لڑکی آئی تھی سوکلزم میں پی ایس ڈی کرنے ایک دن اسی ایام میں بہت پریشانی سے رو رہی تھی کشمیر کے تمام ذرائع ارتباط بند تھے حتیٰ کہ لینڈ لائن کٹ گئے تھے آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ اس لڑکی کے حالت کیسی تھی جو دو ماہ پہلے اپنی فیملی کو چھوڑ کر پڑھنے آئی تھی اور اب کشمیر کو جلتے ہوئے دیکھ رہی ہے اور اپنے گھر سے کوئی رابطہ نہیں ہو پا رہا ہے اس کی ماں بائی بہن کس حال میں ہیں آپ صرف تصور کریں کہ اس کی حالت کیسی تھی جو ہم نے اپنے آنکھوں سے یہ واقعہ دیکھا اور کشمیر کو محسوس کر سکے خداوند فرماتا ہے کیا وہ وقت نہیں پہنچ گیا کہ اہل ایمان کا دل خاشئ ہو جائے اور توازہ کرنے لگے اور آخر کلام ہم کشمیر کے آزادی سے پر امید ہے کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی کا وعدہ ہے جو سوری قصص میں فرماتا ہے اور ہمارا ارادہ ہے کہ زمین کے وارث مستضعفین خرار پائے جو لوگ ظلم و ستم کے سامنے کمزور پڑ گئے پر قوم مظلوم نے جبر ظالم کے سامنے سر تسلیم خم نہیں کیا ایسے مظلوم اللہ کے عزم و ارادے سے زمین کے وارث بنیں گے اور کامیابی کا مزا چکھیں گے کچھ کہنے کو سہنے کو ہوا بول رہی ہے کشمیر کی وادی کی فضا بول رہی ہے ہر رات کے منظر میں صویرہ بھی لکھا ہے ہر رات کے منظر میں صویرہ بھی لکھا ہے جگنوں کے ترنم میں زیاں بول رہی ہے ساہر لو دیانوی کا یادگار شیر جو آپ سب کو یاد ہے شاید اس لئے دل پر تاثیر گزار ہے کہ اس آیت کی وضاحت کرتا ہے ظلم پھر ظلم ہے بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے خون پھر خون ہے ٹپکے گا تو جم جائے گا خاکہ سہرہ پہ جمیں یا کفے قاتل پہ جمیں فرقہ انصاف پہ یا پائے سلاسل پہ جمیں خون خود دیتا ہے جلدہ دو کے مسکن کا سراغ سازشے لاغ اڑاتی رہیں ظلمت کی نقاب لے کے ہر بوند نکلتی ہے ہتیلی بے چراغ ظلم کے قسمتیں ناکارہو رسوا سے کہو جبر کی قسمتیں جبر کی حکمتیں پرگار کے ایماں سے کہو تم نے جس خون کو مقتل میں دوانا چاہا آج وہ کوچا وہ بازار میں آ نکلا ہے کہیں شعلے کہیں نعرے کہیں بکتھر بن کر اور آخر میں پروردگار کے اس وعدے کے ساتھ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ غَلَمُوا اَيَّمُ الْقَلَبِينَ غَلِبُونَ اور ظلم کرنے والوں کو انقریب انقریب پتہ چل جائے گا کہ وہ کس انجام کی طرح پلٹ کرنے گا بہت شکریہ